ہاں بھائی یالو تو سنا بھئی اب تو رمضان آ گیا ہے میری تو اب اتنی بکری ہوگی کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں تو سمجھ میرا تو سیزن آ گیا میں نے تو ٹریوں کے ٹری پراتوں کے پرات تب بگنا ہے ڈھیروں کے ڈھیر ہر گھر میں دس پندرہ بیس چانے ہیں نہیں تو اگر دکانوں سے نہ گیا تو گھروں میں لوگ مجھے رول پٹی لے کر سموسہ پٹی لے کر فرائی کر کر کے کھائیں گے بھائی میرے میرا تو سیزن آ گیا اور میں نے لاکھوں اور مکھروں اور روپے کما کے رہا او بھائی اتنا فخر نہ کر اپنی کمائی پر میں تو ہر سارا سالی کمائیاں کرتا ہوں ہر سبڈی میری صحیح بنتی ہے اور گوشت کا بھی میں بہت بڑا جوڑ ہوں انڈو کا بھی میں بہت بڑا جوڑ ہوں اور میرے بھائی یہ جو تو رمضان میں اپنے بکنے کی بڑی فخر کی باتیں کر رہے ہیں تیرے میں بھی میں ڈلتا ہوں پکوڑوں میں بھی میں ڈلتا ہوں آلو کے چپس بھی میرے بنتے ہیں فرائز میں میرے بنتے ہیں جس دستر خان پہ فرائز نہ ہوں آلو کے چپس نہ ہوں بچوں دستر خان پہ بیٹھ کے روزہ ہی نہیں کھولتے جتنی بھی تم لوگوں کی روزے میں کر رمضان میں کمائیاں ہونی ہیں وہ سب میرے ہی سر پہ ہیں میں تو تم سب کی میجر چیز ہوں میرے بغیر تم لوگوں کو بنتے ہی نہیں تمہارا میٹیریل ہی نہیں بنتا چاہے وہ پکوڑے ہو چاہے وہ تم ہو چاہے وہ بچوں کے فرائز ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو